موسیقی پاکستان نے ترکی کے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا بہت بڑی جنگ لگنے جاری ہے جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اگاہ کرنے جارے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے ایک بار پھر کشمیری عوام کو تنہا نہ چھوڑنے کا عظم کا اظہار کر دیا آرمی چیف نے لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا اور این اسی وقت ترکی نے امریکہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں کی جانب سے شدید دباؤ کی باوجود اپنے مقاصد کے حصول تک شام میں پوجی اپریشن جاری رکھنے کا عظم دورا دیا کیا ہونے جارے ہیں کیا پاکستان اور ترکی دہشتگردی کے خلاف جو جنگ میں یکٹہ ہو چکے ہیں کیا ترکیہ اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا ساتھ دے گا یا نہیں اس ویڈیو میں مکمل طور پر ڈسکس کریں گے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاو کریں موجود سامین نے چینل کا پہلا اور بنیادی مقصر اپنی ورلکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پریمیسر عمران خان صاحب اور آرمی کو سپورٹ کرنا ہے کمیٹس باکس میں ورلکی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پریمیسر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں ناراض ضرور لگائیں ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے تمام اب آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے جنہوں نے بھی تک مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کارنلی سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو سرلیٹے جب بھی ہم کو ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ کو مل سکے نیز ہماری ویڈیو کو لائک کمٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈی ایک آنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مہرز امین آج پاکستان کی طرف سے یعنی کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے ایک بار پھر کشمیری عوام کو تنہا نہ چھوڑنے کا عظم ظاہر کر دیا اور اس عظم کے پیچھے جو میسیج تھے وہ انڈیا مکمل طور پر واج کر رہا تھا ویڈیو کی تصیل میں جاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاک فوج کے شعبہ تلکات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول ایل او سی کا دورہ کیا آرمی چیف کو بھارت کی جانب سے سیز فائر کے خلافر دیاں اور اس کا جواب پر بریفنگ دی گئی مہرز امین حجی جوانوں سے خطاب کرتو ہی ہے جنرل کمر جوید باجوہ نے کہا کہ کشمیری عوام پہادری سے بھارتی مظالم کا مسلسل مقابلہ کر رہی ہے ان کا وزید کہنا تھا کہ کشمیریوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہر قیمت پر اپنا درست کردار ادا کرتے رہیں گے وہ اسے میں یاد رہے کہ پچھلے دنوں ایل او سی کے مختلف سیکٹرز پر پاکستان آرمی اور انڈیا کے آرمی کے درمیان بلا اشتہار فیرنگ کا سلسلہ اب بھی تک جاری ہے جس میں پاکستان آرمی کے جوان بھی شہید ہوئی ہیں اور درجنوں انڈیا آرمی کے جوانوں کو وہ پاکستان آرمی نے جہنم واصل کیا اور ان کے بلٹ پروف مورٹے اور نا جانے کیا کیا تھا لیکن کسی بھی ستوشل میڈیا اور کسی بھی نیوز چینل پر اس کی رپورٹنگ نہیں پیش کی گئی آج جنرل کبر جوید باجوہ نے اس حظم کا اظہار کیا اس حظم کا اظہار میں انڈیا کو ایک میسی دینا تھا کہ پاکستان کشمیر کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور زمین دوسری طرف ترکی اور شام کا معاملہ جو چھوڑے اس میں پاکستان کود پڑھا ہے پی ایم پاکستان نے تیب اردگان کو کال کر کے یہ میسی دیا ہے کہ دشگردی کے جنگ میں پاکستان نے ارب اور ڈالر کا نقصان اور قیمتی جانوں کا نقصان جو برداشت کیا ہے اب ترکی کو اس آگ میں ہم غلطنے نہیں دیں گے ویڈیو کے مزید تفصیل میں جاتا ہوئی ہے پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ واضح رہے کہ گزشتہ روز لائن اف کنٹرول کے سیکٹرز نیزر پیر کے مختلف گاؤں میں پھارتی فوج کی بلائشتہ شیرنگ سے ایک ہی گھر کے تین افراد شہید اور آٹھ سے زہر زخمی ہو گئے تھے اس معاملے کے فوراں بعد آج جنرل کمر جوید باجوہ ایل او سی پر پہنچے اور وہاں پر اکارمی کے نوجوانوں سے کچھ گفتگو کی زلحویلی کے ڈپٹی کمیشنر کے دفتر کے ڈیزاسٹر منیجمنٹ افسر محمد زمیر نے بتایا کہ شہید و زخمی تمام افراد نیزر پیرس ایکٹر کے مختلف گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں دوپیر ساڑھے بانہ بجے شیلنگ کے سلسلہ کا آغاز ہوا جو پانچ بجے تک بغیر وقفے سے جاری رہا پاکستان نے بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی فوج کی بلائشتر فائرنگ پر اتجاج ریکارڈ کروایا ایلو سی پر جنگ بندی کے لیے دوہزار تین میں پاکستان اور بھارتی افواج کی جانب سے ایک معاہدے پر دسخت کی گئے تھے تاہم اس کے باوجود جنگ بندی کی خلاورتی کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے حکام کا مطابق روان بارس ایلو سی پر بھارتی فوج کی جاریت کے نتیجے میں گزشتہ روز عزا جمعہ کشمیر میں سنتالیس افراد شہید اور دو سو چھتی سے ظاہر زخمی ہو چکے ہیں جو دشتگردی کے بارے میں جنگ پاکستان لڑ رہا تھا وہ دوہزار دوہزار دو سے پاکستان کے آرمی حالت جنگ میں تھی اور شاید اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پاکستان آرمی کو حالت جنگ میں اسی وجہ سے رکھا تھا کیونکہ پاکستان کا ہمسائے جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوئے پاکستان کے آرمی نے اس کو فیس کرنا تھا آج انڈیا کے آرمی کتنی بھی ایل او سی کے ایرد گرد تیاریاں کرتے نظر آ رہی ہیں وہ تیاریاں پاکستان نے دوہزار ایک اور دوہزار دو سے کر لی ہیں اور یاد رہی کہ اسی وجہ سے ترکی اور شام کے درمیان میں کرد دشتگردوں کے بارے میں جو ترکی کے ڈویلپینٹ ہے اس میں پیم پاکستان نے تیب اٹگان کو کال کر کے یہ واضح کیا کہ آپ کی اس جنگ میں پاکستان بھی شامل ہے ویڈیو کی مزید تفصیل میں جاتے ہو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب تیردگان نے پارلیمنٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شام میں جاری اپریشن جاری رہے گا اور شام کے مسائل کا واحل حل کرد فورسز کے اتحار ڈالنے ہیں ان کے تمام ٹکانوں کو تباہ کرنے اور ہمارے بنائے ہوئے سیف زون سے انہیں بے دخل کرنا ہے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم کی جانے سے اپنی فوج کو شام سے بے دخل کرنے کے اعلام کے بعد ترک فوج نے گزشتا ہفتے سرحدی علاقے راسلین میں کرد باغیوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا تھا جس پر امریکہ اور روس میں یورپی مالک نے ان پر آپریشن ختم کرنے کے لئے دباؤ ڈالنا شروع کیا تھا اب یہاں پر وہ چیزیں بھی آپ کو سمجھاتے ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہیں یاد رہے کہ ترکی کے خلاف کچھ جنگ جنگوں کو استعمال کیا جارہا تھا اور وہ کون کر رہا تھا اسرائیل امریکہ اور ڈالنڈ ٹرم پاکستان کے خلاف انڈیا کو استعمال کیا گیا اس کو کون استعمال کر رہے ہیں اسرائیل امریکہ اور ڈالنڈ ٹرم پاکستان کو جب سالسی کا جانسہ دیکھ کر اغوانستان میں سے اپنی نیٹو فورس نکالنے کا پلان ڈالنڈ ٹرم نے بنایا تھا وہ بھی سٹیٹمنٹ بلکل ہے ان اسی طریقے سے ثابت ہوئی جس طریقے سے کچھ جنگ جنگ کی پیٹ میں چھوڑا ڈالنڈ ٹرم نے کونپا اپنی آرمی کو وہاں سے نکال کے سیم تو سیم امریکہ مسلمان ممالک سے مسلمان ممالک کو لڑا کے اپنے وہ تمام مقاصد پورے کریں کہ مسلمانوں کو اس طرف حاصلی سے مٹایا جائے کشمیر کا معاملہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہیں اس میں تین بھی کور چک ہے ترکی اور شام کے درمیان میں کور جنگ جنگ کے معاملے میں پاکستان ترکی کے ساتھ شامل ہو چکا ہے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ گیم کی گئی کشمیر کے معاملے پر اور اگوانستان میں سے نیٹو فورس نکالنے کا معاملہ جو سامنے آیا اور پھر مذاکرات پاکستان کو ان تمام مذاکرات میں ڈال کر مذاکرات کو مردہ کہا ٹونلڈ ٹرمپ نے پھر اگوان طالبان کا پاکستان کا وزیٹ ہوا پاکستان نے پھر یہ ٹھان لی کہ اب وہ امریکہ کی جنگ بھی نہیں لڑے گا اور امریکہ کے مفادات اور اپنے مفادات میں ڈیفرنس پیدا کرے گا پاکستان اپنے مفادات کو دیکھے گا ترکی کی اس جنگ میں پاکستان کا قدرہ پی ام پاکستان کا ترکی کا ساتھ دینا بہترین سے بہترین تر ڈیسیجن تھا ترکی کے اپریشن کے بعد ٹرمپ نے مائک پومپیوں اور پینس کو فوری طور پر ترکی بھیج دیا تھا تاکہ نیٹو اتحاد میں شامل اہم ملک کے ساتھ بران بڑے نہ پائے ٹرمپ کو شامل اپنے ایک ہزار فوجیوں کو واپس بلانے پر تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا اور ناکدین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ترکی کو اپنی فوجوں کو شام بھیجنے کا موقع مل رہا ہے پینس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وہ طیب اردگان سے ملاقات کریں گے اور انہیں جنگ بندی کے لیے امریکی عظم سے آگاہ کریں گے اور مذاکرات کے ذریعے حل نکالنے کے لیے شرائج پر بات پی ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹرمپ معاشی پابندیوں کے سلسلے کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک مسئلے کا حل نہیں ہوگا اور یہ آپ چیز دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں ترکی کو بہت بڑی معاشی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا لیکن تیب اردگان کی وہ سٹیٹمنٹ بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں جس میں نے کہا کہ پوری دنیا بھی اگر ترکی کو چھوڑ جائے ترکی تن تنہا رہ جائے اس تمام خطے میں اس تمام دنیا میں پھر بھی کرد جنگ جنگوں کے خلاف جو وہ آپریشن کر رہے ہیں اسے پیچھے نہیں ہٹیں گے دوسری جانب کردوں کی سرپرستی میں شامی ڈیموکریٹ فورس کا کہنا ہے کہ ہم جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اصل جنگ اب بھی شروع ہونی ہے ادھر روس کا کہنا تھا کہ وہ ترک صدر رجب تیردگان اور ولا ڈیموکریٹ پیوٹن کے درمیان ملاقات ہوگی تاکہ یہ آپریشن شام اور ترکی کے درمیان جنگ میں بدل نہ جائے روس نے امریکہ کے شام سے دسبرداری کے بعد پیدا ہونے والے خلاف کو پر کرنے کے لیے اپنی فوج کو شمالی شام میں تائینات کرنا شروع کر دیا ترک صدر رجب تیردگان نے دباع کو مسترد کیا اور اپنے عظم کو دراتی ہوئے کہا کہ وہ ہم سے کہتے ہیں جنگ بندی کا اعلان کریں لیکن ہم جنگ بندی کا اعلان کبھی نہیں کریں گے پیارے دوستوں شام میں انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا تھا کہ کرد باغیوں کی جانب سے ترک فورسز اور ان کے پراکسیز کو راسلین کے قریب سخت مضامت کا سامنا ہے اور تل حبیز میں خون میں اضافہ ہوا ہے اور خوف اور حیث پھیلا ہے ترک فوج نے گزشتہ ہفتے شروع ہونے والے آپریشن میں اب تک کرد باغیوں سے سو کلومیٹر کا علاقہ بلکل صاف کروا لیا ہے لیکن راسلین کا علاقہ تری کانی تحال کردوں کے قبضے میں ہی ہے بات رہے کہ ترک کیام میں موجود باغی کردوں کو دہشتگرد قرار دیتا ہے اور کرد جنگ جو شام میں امریک کی تحادی تھے اس لیے ٹرمپ کی اچانک فیصلے کو واشنٹن میں اپنے تحادیوں سے دوکے سے تعبیر بھی کیا گیا موجود سامین یہ تمام ڈیٹیل آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف مسئلہ ہے کشمیر پاکستان اور انڈیا کے ترمیان میں جس پر کمر جوید باجوہ نے آج سٹیٹمنٹ دے کر کہا ہے کہ ہم کشمیری کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل گئی جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر میں جو کشمیر کے معاملے پر آگئے وہ دھیمی پڑتی جا رہی ہے آج کی سٹیٹمنٹ کمر باجوہ کی یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے اور آج بھی ہم اسی سٹیٹمنٹ پر قائم ہے کہ آخری گولی آخری سپائی اور آخری خون کے قطرے تک کشمیر کے لئے ہم لڑیں گے ویڈیو پسانے ایک سور میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا کاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں